تو اب سپوز کوئی بندہ دس لاکھ روپے چھوڑ کر مرا ہے دو لاکھ اس پہ کرزا تھا باقی کتنے رہ گئے آٹھ لاکھ ایک لاکھ کی اس نے کوئی وسیعت کی ہوئی تھی کسی انجیو کے لیے مدرسے کے لیے کسی غریب آدمی کے لیے باقی کتنے رہ گئے سات لاکھ اب یہ تو سات لاکھ بچے نا اس کو اب سیدھا آٹھ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں گے اور جو نکلے گا سیدھا اس کی بیوی کو جائے گا وہ بن رہا ہے ستاسی ہزار پانٹ سو اور اگر دو بیوی ہیں تو ستاسی ہزار پانٹ سو کو دو پہ ڈیوائیڈ کر کے دونوں کو آدھ آدھا دیں گے اور یہ پورا مال سات لاکھ اس کو دوبارہ سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے چھے کے اوپر تو یہ بنے گا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو سڑھ سٹھ سکس سکس سیون بیوی کا تو بنا تھا ایٹی سیون تھاؤزنڈ فائی ہنڈڈ یہ بنا ایک لاکھ سولہ ہزار چھے سو سڑھ سٹھ چھے سو ستا سٹھ زیادہ تو اتنا ہی ماں کو اتنا ہی باپ کو ماں کو بھی دے دیا باپ کو بھی دے دیا بیوی کو بھی دے دیا تو اب جو سات لاکھ میں سے آپ بیوی کا بھی نکال دیں ماں کا بھی نکال دیں باپ کا بھی نکال دیں جو باقی بچے گا نا وہ اب اولاد میں تقسیم ہونا ہے اگر دو بیٹے ایک بیٹی ہے تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ دو نہیں چار ہیں کیونکہ بیٹے کو ڈبل ملنا ہے تو چار اور ایک بیٹی پانچ پانچ پر ڈیوائیڈ کریں گے تو جو رقم آئے گی نا وہ آپ دے دیں گے اس کی بیٹی کو اور اتنی رقم ڈبل کر کے یعنی دو دفعہ بیٹے ایک بیٹے کو اور دو دفعہ دوسرے بیٹے کو یہ سمپل ہے باقی میں نے آپ کو ایک جنرل پورا ایک بلوپرنٹ کلیر کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں اور کلالہ والی آیت جو آخری ہے ون سیمیٹی سیکس اس کو بھی باقی جب راست کے اس طرح کے ایشو آئے نا تو خود کافی پینسل لے کے بیٹھنے کی بجائے کسی سمجھدار بندے سے رابطہ کریں کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور صرف اس پہ بھی رلائے نہ کر لیں اس کو کہیں بتائیں کہاں لکھا ہے کس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوگا اور یہ فون پہ نہیں یہ مسئلہ حال ہوتے ہیں اکثر لوگ فونوں کے چکر میں پڑھے ہوتے ہیں فون پہ نہیں پتا ہوتا فون پہ کیسے پتا ہے کسی پہ کیا کرزہ ہے کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں وہ آدھی بات بتاتے ہیں آدھی بتاتے نہیں ہیں فون پہ نہیں یہ ریٹن میں فتوہ مانگا جاتا ہے اور اس میں سارے سٹیک ہولڈر موجود ہوں یہ نہ ہو کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہو ہماری اکیڈمی میں لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں یہ تقسیم کر دیں وہ میرے بھائی پوری دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں ہے وراثت کی تو چیزیں وہ ہیں جو قرآن کے اندر آئی ہیں اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو انفیش آفی والا مسئلہ ہی نہیں وراثت کے قوانین کے اندر مجورٹی چیزوں میں وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے جس میں کوئی چیز ایسی آجائے ادروائز عام جو کیسیز ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کسی بھی ذمہ دار عالم دین سے رابطہ کریں خود اس کے پاس کلیویٹر لے کے بیٹھ جائیں اور ڈیوائیڈ کر کے جو جو حصہ بنتا ہے جس جس کا بنتا ہے وہ اس کو دیں اور یہ جو بہنوں سے معافی والا چکر ہے نا اس سے آپ بچ کے ہی رہیں یہ بہت بڑا فتن ہے